اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر کینیڈا کا ویزا آپ کا ریفیوز ہو جائے تو کیا آپ کو ریکنسیڈر کی اپلیکیشن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے اور کن سرکمسٹانسز میں ریکنسیڈریشن آپ کو سوٹ کرتا ہے اور کن سرکمسٹانسز میں نہیں تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے دیکھیں ریکنسیڈریشن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ریکنسیڈریشن ہوتا کیا ہے آپ نے ویزا اپنا پلائی کیا کینیڈا کے ہائی کمیشن میں انہوں نے ویزا ریفیوز کر دیا اب ریفیوزل لیٹر کو پروپرلی سٹیڈی کرنے کے بعد اگر آپ یا آپ کا کنسلٹنٹ یا آپ کا کوئی بھی لائر جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جی یہ جو ریفیوزل جو ہے یہ غلط ہے یہ ریفیوزل آپ کی نہیں بنتی اکورڈنگ ٹو یور پروفائل اینڈ اکورڈنگ ٹو امیگریشن لا آف کینیڈا اگر آپ کو لگے کہ یہ ریفیوزل غلط ہے تو پھر آپ کا ریکنسیڈریشن بنتا ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے اب یہاں پر میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ ریکنسیڈریشن کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے زیادہ نہیں بہت زیادہ تین سے چار مہینے تو عام بات ہے تو اس میں آپ کو سبر یعنی کہ پیشنز جو ہے بہت زیادہ رکھنا ہے اور آپ جب ریکنسیڈریشن آپ ایک دفعہ جب اپلائی کر دیں تو پھر اگر آپ کا خدا نہ خواستہ ریکنسیڈریشن میں بھی اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ ریکنسیڈریشن کی اپلیکیشن اس وقت نہیں دے سکتے پھر آپ کو جو ہے دوبارہ ری اپلائی ہی کرنا پڑے گا فریش ڈاکومنٹ کے ساتھ دیکھیں یہ جو ریکنسیڈریشن جو ہوتا ہے یہ ایک الگ کیٹاگری ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں آپ کا جو وکیل یا کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کی جو ہے میند ہارڈ ورک بہت زیادہ انوال ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ریکنسیڈریشن میں ویزا آفیسر کی جو الیگیشن جو آپ ویزا آفیسر نے آپ پر جو الیگیشن لگائی ہوتی ہے اس کو آپ نے ایک سالیڈ ریزن اور ایک سالیڈ بیک گراؤن کے ساتھ اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے اور اس کو ڈینائی کرنا ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے میند درکار ہوتی ہے آپ کی یا آپ کے وکیل کی یا سالیسیٹر کی تو اس لیے اس طرح کی اپلیکیشن جو ہیں آپ کو سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے اگر آپ کو لگے کہ آپ اکورڈنگ ٹو لو آپ کا ریفیوزل غلط ہے تو پھر آپ کو دیفنیٹلی کرنا چاہیے اب ریکنسیڈریشن میں بھی جو ہے آپ کی جو فائل کی جو پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اب اس میں پریزنٹیشن کیا ہے اب اس میں جو ہے ریکنسیڈریشن میں آپ لیگل لینگویج یوز کرتے ہیں جو بھی آپ کا وکیل ہے وہ کلوزز لاو کی کلوزز یوز کرے گا اس کلوزز کو جو ہے آپ کی پروفائل کے مطابق اور ریفیوزل کی جو الیکیشن جو ہے اس کے مطابق اس کو فٹ کرتا ہے پیرا گراف میں یہ بڑا ایک محنت کا کام ہوتا ہے اس پہ دماغ لگانا پڑتا ہے یہ میں آپ کو ذاتی طور پر مشورہ دوں گا اگر آپ نے ریکنسیڈریشن کرنا ہے تو پہلے آپ جو ہے اپنی اپلیکیشن کو ریکنسیڈر کی پلی کو خودتیار کریں اور پھر اس سے پھر اس کو کسی ایک یا دو لوگوں سے یا کسی وکیل سے جس کو آپ کو لگے میں نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے ہی چیک کروائیں آپ اس کو کسی ایک ایک ایکسپرٹ اپینین لے لیں ایک یا دو لوگوں کی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو سیکنڈ جو ہے سیکنڈ تھوڑ بھی مل جائے گی ایک سیکنڈ اپینین بھی مل جائے گی تو اس طرح آپ کی ریکنسیڈریشن کی جو فائل ہے وہ ریزنیبلی سٹرانگ ہو سکتی ہے اگر آپ کو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنسلٹیشن مجھ سے چاہیے یا آپ اپنا ریفیوزل کیس جو ہے مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر میرے ہیلپ لائن نمبر پر میرا نمبر لے کر مجھے صرف ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر کے آپ اپنا جو ہے اون لائن سیشن جو ہے میرے ساتھ آپ بوک کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں زور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ